کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے دنیا کے سٹیٹ سے ایک ایسا ایسا کردار آج غائب ہو گیا کہ جس کا کوئی مدد مقابل شاید صدی و بعد بھی پیدا نہیں ہو سکے گا صحافت اور اینکرنگ سے سیاست تک کا سفر طے کرنے والے عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں تین بار پانچ سو مسجور اسلامی شخصیات کی فیرس کا حصہ بننے والے رمضان ٹرانسمیشن کا پائنئر جدید گیم شوز کی بنیاد ڈالنے والا زبان اور بیان پر عبور ان کی ذات کا خاصہ رہا اپنی گفتگو سے لوگوں کو گرویدہ بنانے والا آج اتنی خاموشی سے چلا جائے گا شاید یہ گمان میں نہیں تھا کسی کے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے سیاسی تنازیات کی وجہ سے بڑا ڈپریشن میں جائے ٹویٹر کے ذریعے اپنی ذہنی کیفیت اور کرب کو بیان کرتے رہتے تھے ملک چھوڑ کر جانے کا اعلان کرنے والا آج دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا کس نے کہا ہے نا وہ عرفان قان کی مشہور فلم کا ایک ڈائلوگ تھا کہ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہونے کے باوجود بلاخر مر ہی جائیں گے تو یہ عامل لیاقت کو سوٹ کرتا ہے جملہ عامل لیاقت چلے گئے ہیں لیکن ان کی پرسرار موت نے کئی سوالات اٹھا دی ہیں موت کی حتمی وجہ کا تائین پوسٹ موٹم رپورٹ سے ہی ہو سکے گا جو فیلحال فیملی نے کروانے سے انکار کر دیا ہے ان کے بیٹے کی لندن سے واپسی کے بعد ہی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو سکے گا عامل لیاقت کے قریبی رشتہ داروں کے مطابق وہ شدید ڈپریشن میں رہے ہیں کچھ عرصے سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی انہوں نے آدمی کے عمال نجی زندگی اس کے اپنے ساتھ ہے جانے والا چلا گیا اصل میں وہ ڈپریشن کی وجہ سے اور پچھلے دنوں حالات کی وجہ سے وہ بلکل سب سے کنارہ کشی ہو گئے تھے پھر ان کے جو شادی اور یہ سب حالات ہوئے پھر یہ جو آپ دیکھی رہے ہیں یہ ویڈیوز وغیرہ اس کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں تھے اور سب سے انہوں نے اپنا یعنی کنارہ کشیش پیار کیوئی تھی عامل لیاقت کو اللہ تعالیٰ نے اقبام عروج عطا کیا اور اس کے بعد جو پچھلے کچھ تین چار سال جس طرح کی کانٹروورسی ان کی زندگی میں رہی یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی ناظرین کہ اللہ رب زلجلال تو انسان کو ماف کر دیتا ہے لیکن ہم انسانوں کو ماف کرنے کی سکت نہیں رکھتے صلاحیت نہیں رکھتے اسی وجہ سے کسی کو اتنا زلیل کرتے ہیں اتنا زلیل کرتے ہیں اتنی تزلیل کرتے ہیں اس کی اتنی حسی اڑاتے ہیں اس کی کہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں